تو سنت کا درجہ دیا جائے اور دوسرا وہ تمام اقدامات جو فسیلٹیٹ کریں اس کو گروہ کرنے میں جس میں ٹیکس انسینٹیوز تھے جس میں سنما کے انفرسٹرکچر کو انکریز کرنے کے لیے اس کو زیادہ تقویت دینے کے لیے انفرسٹرکچر کے انسینٹیوز موجود تھے اور اس کے بعد اس کو بجٹ دو ہزار اٹھارہ کا حصہ بھی بنایا گیا تھا لیکن آہ یوں ویڈاوٹ گوئنگ انٹو فردر ڈیٹیل اس کے اوپر خاطر خواہ کام نہ ہو سکا شروع ہوا لیکن وہ جو ایک سپیرٹ تھی اس پالیسی کی وہ فالو نہیں ہوئی اور وہ انیبلنگ انوائرومنٹ اراؤنڈ اٹھ جو ہے اس کا فقدان رہا تو یہ ایک انفنش تاس تھا جو میرے تو ذاتی طور پر دل کے بڑے قریب ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ خیالی فلم انڈسٹری کی بات نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کی وہ سکرین جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے معاشرہ بھی بہتر تھا اور جو اس کا اثرات تھے اس سکرین کے وہ نیریٹیوز بناتے تھے معاشرے کے لیے اور وہ لیڈ کرتے تھے نیریٹیوز کو اس کے بعد انفرچنٹلی یہ جو بھی آپ نے سکرین کے اوپر کچھ لوگ بھی دیکھے وہ پوری ایک جنی ہے پوری ایک کہانی ہے اور اگر دوسری طرف جائزہ لیا جائے کہ ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو چکی ہے مزید سینیمیٹوگرافی بھی بہتر ہو چکی ہے لیکن کانٹینٹ کا فکدان ہے اور کانٹینٹ اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی آپ میک اپ کا دیکھ لیں آپ باکی لیکن جو آنسٹی آف پروفیشن تھی چاہے وہ پروڈیوسر کی ہو چاہے وہ ایکزیبیٹر کی ہو چاہے وہ ایکٹر کی ہو وہ انٹیکٹ تھی اور ایک گھر تھا سینما انڈسٹری وہ مطلب میری والدہ بڑی کلوز لی اس کے ساتھ سٹوڈیوز جو تھے مشہور ان کے ساتھ بھی ہمارے فیملی وہ تھے تو ایک گھر کی طرح آرٹس ملتے تھے گھر کی طرح پروڈیوسرز ملتے تھے ان کے درمیان میں بھی گیپس آ گئے ہیں پروڈیوسر ایکٹر ایکزیبیٹر یہ تو ایک تو جو اسوسییشنز بن جاتی ہیں اور اس کو پھر لوگ الگ الگ طرح سے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے انٹریس کو تو ایک کلیکٹیو انٹریسٹ جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے تو وہ گورمنٹ نے پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور ایک پبلک انٹریسٹ کی بات ہو جہاں انڈیویجول انٹریسٹ جو ہیں وہ نہ دیکھے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہونسٹی ہو یا ان کا پروفیشنل انٹیگریٹی ہو وہ نام آج تک زندہ ہیں اور بنیادیں اتنی مضبوط ہیں پی ٹی وی کی کہ پی ٹی وی بھی آج تک ان ناموں کی وجہ سے اس کریڈی بیلٹی کی وجہ سے اس انٹیگریٹی کی وجہ سے ابھی تک وہ کریڈی بیلٹی کو انجوئی کرتا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پی ٹی وی پر واپس آنی ہوں گی پی ٹی وی نے پرائیوٹ جو میڈیا ہے اس کی ریس میں شامل ہو گیا وہ کمپیٹ نہیں کر سکے کیونکہ پی ٹی وی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے پی ٹی وی نے نیرٹیو بنانا ہے پبلک انٹرسٹ میں اور نیشنل نیرٹیوز بنانے ہیں پی ٹی وی نے اس دور میں نہیں شامل ہونا جو دور پی ٹی وی کی ہے ہی نہیں آپ نہیں اس لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکتے اور آپ کو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے آپ کا مینڈیٹ ایک نیشنل نیرٹیو بنانا ہے اور وہ نیرٹیوز جو اس نیشنل نیرٹیوز کو افیکٹ کرتے ہوں انفلونس کرتے ہوں ان کو ایک طرح فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے تاکہ جو اپنا ایک انڈیجنس نیرٹیو ہے وہ کھونا جائے چاہے وہ معاشرے کا ہو چاہے وہ ٹولرنس کا ہو چاہے وہ ہیریٹیج کا ہو چاہے وہ پاکستان کے کلچر کا ہو چاہے وہ موجود ہے اور ہماری پرسنیلٹیز پر جو بچے اس جنریشن کے ہیں ان کی پرسنیلٹی پر اس کے اثرات موجود ہیں ہم نے وہ کاؤنٹر کرنے تھے کہ وہ اثرات ان ان ٹولرنس کے اندر نہ جائیں بلکہ اس کو کاؤنٹر کریں اور وہ معاشرے کی ان چیزوں کو ہائلائٹ کرے جس سے وہ اس میں بہتری آئے تو یہ جو ایک اوورال اس وقت مسئلہ یہ کہ جب بھی میں منسٹر بنتی ہوں کبھی سال ہوتا ہے کبھی ڈیٹ سال ہوتا ہے تو وہ جو ایک ری فارم جس کو آپ لانگٹرم ری فارم کہتے ہیں اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پانچ سال کا آپ کا جو منڈیٹ ہے وہ آپ کا سال ڈیٹ سال میں نہیں ہو سکتا ختم لیکن میں نے پہلے بھی ایسے کچھ سٹیپس لیے تھے جس سے فوری طور پر ایک بوسٹ ملے اور کانٹینٹ جو ہے پی ٹی بی کے اندر بھی فور اگزامپل اب ہمارے پاس فقدان ہے اس وقت چلڑن کانٹینٹ کا ہے ہی نہیں فقدانی ایپسنس ہے کمپلیٹ ایپسنس ہے پرائیوٹ چینل کے اندر بھی جو ہے اس میں بھی چلڑن کانٹینٹ مسنگ ہے فلم سائٹ پہ چلڑن کانٹینٹ مسنگ ہے ڈاکیومنٹری سائٹ پہ چلڑن کانٹینٹ مسنگ ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے تمام فورن کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کاوش میں ہم تین چار چیزیں شروع کر رہے ہیں پی ٹی وی لیول کے اوپر جس میں کانٹینٹ سے ریلیٹڈ انیشیٹیوز ہیں اور پھر جو ہمارے اس وقت ملک کا حال ہے کہ کوئی بندہ ایک ہیلڈی ڈائلوگ نہیں کر سکتا کوئی بندہ بحث نہیں کر سکتا لڑائی اور جو بھی بحث ہو جو بھی ڈائلوگ ہو وہ لڑائی کی شکل میں اختتام پذیر ہوتی ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ باہر ہو تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کانٹینٹ ہے جو پی ٹی وی کے اندر ہم انٹریڈیوز کر رہے ہیں نیوز کانٹینٹ کو کم کیا جا رہا ہے ایز اپالیسی اور وہ نیوز کانٹینٹ جس سے پاکستان کے عوام کی آگاہی ہو جو خبر سے اصل جزیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وہ ہو لیکن سارا وقت ٹوینٹی فور سیون ہم اس ریس میں نہ شامل ہوں جو کی جاری ہے لوگوں کے اندر انٹرٹینمنٹ کی اس وقت ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسی کاوش کو دیکھتے ہوئے یہ آپ جو سامنے لوگوں دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی وی فلم کی ڈیویزن ہے جس میں کا مقصد جو ہے وہ یوتھ انگیجمنٹ ہے انٹو فلم میکنگ جس میں پی ٹی وی اور جوائنٹ وینچرز بھی ہیں جیویز بھی ہیں جس کے اندر ہم ینگ لوگوں کو بلا کر ان کو انوائٹ کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جوائنٹ وینچرز کر کے ان کو انگیج کریں گے اور اس کے بعد وہ پی ٹی وی ہوم کے اوپر جو ہے وہ سکرین ہم آویلیبل کریں گے فور داٹ فلم ڈیویزن اس کی ٹائم سلوٹس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصد ہے وہ خالی فلم کو سکرین پلانا نہیں ہے پی ٹی وی کے وہ فلم کانٹنٹ جنریٹ کرنا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے جو باکیومنٹری کی شکل میں فلم کی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ آئے اور اس کے اوپر اس کو انکلوٹ کیا جائے پی ٹی وی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس پی ٹی وی فلم ڈیویزن کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ میں اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں جو ہے پاک فلکس کے نام سے جیسے نیٹ فلکس ہے اسی طرح پاک فلکس کے جتنا پی ٹی وی کا آرکائیو ہے اور جتنا ہماری فلم کا آرکائیو ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں تاکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو ایکسس نہیں ہے اس کانٹینٹ کا یوٹیوب کے اوپر پائی ریٹڈ آپ کو کانٹینٹ مل جاتا ہے لیکن پی ٹی وی کا اپنا آرکائیو اتنا رچ ہے اور اس سارے کو ہم آن لائن اور ڈیجیٹل لارہے ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ڈیجیٹ لٹی ہے جا دانس amo ڈیجیٹ لٹ لٹ پھر ایکس تم مدلף جو ہماری سیلیبریشن ہیں اٹھارہ دو ہزار جو بائیس کا بجٹ ہے اس کے اندر یہی جو فلوسفی ہے یہی جو انسینٹیو بیسٹ اپروچ ہے فلم انڈسٹری کے لیے اس کو ایک دفعہ پھر کوشش کر کے ڈالا جا رہا ہے جو کہ آپ کو بجٹ سپیچ میں بھی اس کے کونٹورز جو ہیں براڈ اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ مل جائیں گے اور ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ منسٹری کے لیول کے اوپر وہ باکی منسٹری کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس میں فائننس ہے کومیرس ہے جس میں آپ کو ایک سپورٹ کے ایشیوز ہیں ایمپورٹ کے ایشیوز ہیں تو اس کے لیے ہم ایک فلم ڈائریکٹ ریٹ کا قیام جو ہے منسٹری آف انفرمیشن کے لیول جیسے نیف ٹیک ہوتا تھا اسی کی بنیاد کے اوپر ایک فلم ڈائریک ٹریٹ کا قیام ہے جس میں تمام جو منسٹریز ہیں اور تمام جو فلم کے ڈیفرن فیچرز ہیں جس میں پریڈیوسرز ہیں ایکسیبیٹرز ہیں ایکٹرز ہیں ان تمام کا ایک وان وینڈو کمیونیکیشن ویڈا منسٹری آف انفرمیشن فور فلم انڈسٹری انڈراما انڈسٹری اس کو انٹریڈیوس کیا جا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ ان پلیس ہو جائے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں